ہدایت کے بدلے میں پھر ان کی دجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کا حال ایسا ہے جیسا اُس شخص کا حال جس نے آگ جلائی پھر جب آگ نے روشن کر دیا اُس کے اطراف کو تو اللہ نے اُن کے نور کو سلو کر لیا اور اُن کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں اس لیے کفر سے رجوع نہیں کریں گے یہ سورہ بکرہ کی پندرہویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے صاف طور پر ذکر کر رہے ہیں منافقین کا ایسے منافقین جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں اور اپنی ہوشیاری پر وہ ناز اور فخر کرتے ہیں اور نازہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوکھا دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس طریقے سے دوکھا دے رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے رسول اور ان کے قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تعبیر کرتے ہیں استہزا سے کہ یہ مزاق کرتے ہیں اصل مزاق تو وہ مؤمنین کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ مزاق ان کے ساتھ کیا ہوا اصل مزاق تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بلکہ ایسا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اور ان کو ڈیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہا ہے سرکشی میں جانا ہوا ہے انگلیش دے انگلیش سرکشی میں سے انگلیش اور اردو چلے میں سے انگلیش دے رہا ہے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ مزاق کرتا رہتا ہے یعنی مزاق سے کیا مراد اور استہزاز سے کیا مراد اور یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے انسان جو ہے ان کو ڈیل دیتا ہے کفر میں بھی ڈیل دیتا ہے انسانوں کو اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی ڈیل دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو کافر ہیں ان کو ڈیل دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنے کفر میں وہ زیادہ سے زیادہ جب وہ اپنے آپ یعنی اس میں امق ہو جائے ان کو وہ گہرائی میں چلے جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت دور چلے جائیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی آ کر ان پر عذاب بیجتے ہیں جیسے کہ پہلی جو قومیں ہیں قومی نوح قومی عاد قومی تموت قومی لوت یہ تمام جو قومیں تھی اور فرعون اور یہ تمام لوگ تھے یہ پہلے سے سرکش تھے ایسے نہیں تھا کہ ان کی سرکشی اسی دن شروع ہوئی جس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب بیجا نہیں قومی عاد اور قومی تموت کے حوالے سے کہ وہ اتنے طاقتورد لوگ تھے اتنے بڑے جسامت میں اتنے بڑے اور قد میں اتنے بڑے تھے کہ وہ پہاروں سے جو تھے اپنے گروں کو بنایا کرتے تھے ان کا ایک ایک بازو ایک اعذا جو تھا بہت بڑا تھا اور یعنی ہمارے جسموں سے کئی گناہ بڑے لیکن ان کے اندر غرور تھا فخر تھا اور فخر اس پر تھا اور اطراتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہمارے اندر جسامت ہے قوت ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ڈیل دیتے گئے انبیاء کو بھی بیجا کہ آپ جو ہیں ان کو سمجھائیں تاکہ یہ سمجھیں اور واپس آ جائیں راہ راست پر لیکن کبھی کبھی جب انسان اپنے طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا تو اس کو کسی کی آواز اور کسی کی سنائی اور کسی کی نصیحت جو ہے وہ کام نہیں دیتی وہ سنتا نہیں ہے ہماری والدہ کہتی ہے کہ یہ ابھی نوجوانی کے نشے میں ہے جب نوجوان ہوتے ہیں نا تو نوجوان سمجھتا ہے کہ بالکل ابھی میں مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں نہ والدین کی ضرورت ہے نہ دوستوں کی ضرورت ہے نہ آسرے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں میں خود اپنے بل پر سب کچھ کر سکتا ہوں میں کبھان بھی سکتا ہوں میں اپنے گھر میں کرائے کے ساتھ میں کسی دوسرے گھر میں بھی رہ سکتا ہوں کھانا میں اگر میں خود نہیں بنا سکا تو اوڈر کر لوں گا اس میں اوڈر کر لوں گا اس میں کونسی بات ہے گاری بھی میرے پاس ہے اگر ادھر ادھر جانا ہو تو گاری میں جا سکتا ہوں تو جوانی میں یہ تمام چیزیں انسان کر سکتا ہے لیکن جیسے عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں میں بیس پچیس تیس انیس سال کی عمر میں کرتا تھا خود اکیلے ابھی میں اس میں ضرورت ہے کسی معاونت کی کوئی میرے ساتھ شریک ہو یا کوئی میری مدد کرے تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک قاندانی نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے ایک آدمی تھا پچاس سال یا کتنی سال اس کے عمر تھی تو بہت رو رہا تھا کہتا تھا کہ جب عمر تھی شادی کرنے کی تو میں نے اپنے گھر والوں کی بات میں نے نہیں مانی ابھی ساٹھ سال عمر ہے میری جو میرے عمر کے لوگ تھے ان کے تو بچے بھی ہیں ابھی ان کے یعنی پوتے بھی ہوں گے یہ بھی ہوں گے لیکن اس وقت مجھے نشا تھا جوانی کا تو اس وجہ سے میں نے شادی نہیں کی تو ابھی اس پر میں یعنی اتنا غمگین ہوں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھانسی لگا لوں کوئی ہے بھی نہیں میرے پاس بائی بہن جو ہیں وہ انسان کے ساتھ کتنی دیر تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہر روز آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے جتنا آپ کا اپنا خاندان ہے وہ ہوگا تو یہ جو غرور اور فخر اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس بات پر کس بات پر تصوف میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان جو ایک ایسے نطفے سے پیدا ہوا ہو کہ اگر وہ نکل جائے تو انسان کا بدن جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور اس کو غسل کرنا پڑتا ہے اور ایک انسان ایسا ہے جو اپنے پیٹ میں ہمیشہ پخانہ لے کر گھومتا رہتا ہے تو وہ کس چیز پر وہ فخر کرتا ہے تراتا ہے کس چیز پر اس کو تقبر دے انسان جو ہے جب یہاں سے ابھی روح نکل جائے تو چند ہی گھنٹوں میں جو ہے اگر یعنی چند دنوں میں جو ہے اور چند گھنٹوں میں جو ہے بدن سے جو ہے بو نکلتی ہے لوگ کہتے ہیں اس کو لے کر جائیں یہاں سے بچے کہتے ہیں بچیاں کہتی ہیں سب لوگ کہتے ہیں اس کو دفنائیں اصل مکان تو اب اس کا وہ ہے گھر میں رکھنے سے کوئی تعظیم تو نہیں ہوتی اس کی جتنی دیر بھی ہم گھر میں اس کو رکھیں لیکن تعظیم نہیں ہوتی تعظیم اس کی یہ ہے کہ یعنی زمین میں اس کو ابھی رکھنے لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے سرکشی کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک عبرت کا نشان بناتے ہیں جیسے فرعون کو جب وہ ڈوبنے والا تھا اور جب وہ اس کی یعنی پانی اس کو اوپر آنے والا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ایمان رہتا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون کے رب پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ابھی تولے کر آتا ہے ایمان جبکہ تُو نے پہلے اس کا انکار کیا یعنی ابھی جو اب موہ کے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہے ہو بالکل آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ تو رہتا نہیں ہے ابھی مرنے والا ہوں میں تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان بالکل موت کے قریب ہو تو اس وقت اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ بالکل اس وقت سرکشی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کو ڈیل دیتے رہے بلکہ ڈیل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے دو پیغمبر مقرر کیا یعنی ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی تھے ان کو مقرر کیا کہ آپ جاؤ ان کو سمجھاؤ ان کو بتاؤ کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن نہیں پھر جب اللہ کی جب پکر آتی ہے تو اللہ کی پکر بہت سخت ہوتی ہے اللہ کی پکر سے انسان کو بچنا چاہیے اور اللہ کی پکر سے انسان کو یعنی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پکر میں انسان نہ آئے تو یہ تو کفار کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی پکر ہوتی ہے ڈیل دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو بھی کہ ڈیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہے اس کو معلوم ہے کہ جو کام کر رہا ہوں گناہ کا کام ڈیل دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں کہ جب کب جو ہے میرا بندہ جو ہے میرے واپس لوٹ آ جائے گا واپس کب لوٹ کر آئے گا ڈیل دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے پھر جب انسان و مرد جو ہے یا عورت جو ہے بالکل حد سے پار کر گئے یہ نہیں مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نبی اور اللہ کے کلام پر وہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن کالا جادو جو ہے اس میں وہ مبتلا ہے کسی کے گھر کو جارنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں اس کے گھر سے کیا لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ یعنی کسی کا پاس جا کر اس پر جادو کراتے ہیں اس کا بہت بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یعنی تعویز کے ساتھ ایک آدمی آیا ہے ان کے گھر سے جو مرگی ہوتی ہیں اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس کے اردگرد یہ جو ہے دھاگا لپیٹا ہوا اس کے اندر تعویز ڈالی ہوئی اس کے اوپر خون لگا ہوا کہ یہ ہمیں اپنے گھر سے ملا ہے تو کوئی جاننے والا ہے جو ان کو جانتا ہے ان کے گھر تک ریسائی ہے ان کی آنا جانا ان کے لئے آسان ہے تو کوئی جاننے والا ہے جو اس نے وہاں رکھا ہے اور کوئی تو ایسے ہیں کہ جاتے ہیں صرف اس کام کے لئے کہ وہ جائیں پاکستان سے کوئی جو ہے ایسا آدمی جو دھونے ہو اور اس سے یہ کام کروائیں کیوں انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا کیوں یہ تو اس کے دو بچے ہیں ہمارے ایک بچہ بھی نہیں ہے ہماری تو سب بچیاں ہیں تو اس کے دو بچے ہیں تو جب جادات جو تھے ہمارے دادا کی اور ہمارے والد صاحب کی جب وہ تقسیم ہوگی تو اس کا والد تو مر چکا ہے تو اب ان کے پاس آ جائے گی وہ ہم ان کو کالا جادو کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے یعنی دنیا کے لئے اتنے تدبیریں اتنی تدبیریں دنیا کے لئے اتنے بوکے ہیں دنیا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں پر کہ لوگ جو ہیں یعنی ایسے ان کے ارد جمع ہوں گے جیسے دسترخان پر جمع ہوتے ہیں کھانے کے لئے یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو کھا یعنی ختم کر دیں گے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہم کم ہوں گے تعداد میں کیا یہ وجہ ہے کہ ہم کم ہوں گے انہوں نے کہا نہیں کم تو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم تین سو تیرہ تھے تو ہم تین گناہ یعنی بری بری لشکر سے ہماری یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں فتح دیا ہم فتح ہوئے اور اتنے ہم کم تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل فضیلت ایسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہم جو ہے ہم سے ہمارا روب ہے لوگ ڈرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے جاگر مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے کہ وہن ہوگا ان کے اندر تو فرمایا یا رسول اللہ وہن کیا ہے تو فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت کہ ان کے اندر دنیا کی اتنی محبت ہوگی دنیا کی محبت جو ہوگی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہوگی اور موت سے ان کو نفرت ہوگی موت سے نفرت ہوگی دنیا جو ہے جتنی اس کو دنیا دو دنیا کے حوالے سے جتنی باتیں کرو اس پر اس کو فخر خوشی ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے مسرور ہوتا ہے لیکن جب آتا ہے یعنی موت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں یار یہ موقع مناسب نہیں ہے ایسی بات کرنے کا سب بیٹھے ہوئے ہیں محفل گئے یعنی سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو موت کا ذکر لے کر آ گیا بیچ میں اور کوئی بات کر یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمان جو تھے ہمیشہ ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہم اپنی جانت کو کیسے نشاور کر سکیں ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوا کرتی تھی ابھی کبھی کوئی وقت ضرورت آئے ہمارے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کیا تو ہم چلے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہیں ڈیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں حیران تاکہ وہ حیران پھریں بلکل یعنی ان کو منافقین جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاک کرتے ہیں یعنی مذاک جیسے کہ یہاں ذکر ہے امام مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ استہزا سے کیا مراد ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل و علا جو ہے وہ مذاک کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شانعان شان نہیں ہے کہ وہ مذاک کریں یعنی وہ ایسے تو نہیں ہیں تو یہاں انہوں نے فرمایا کہ استہزا سے مراد یہ ہے کہ انتقام اللہ سبحانہ وتعالی ان سے انتقام لے گا قیامت کے دن یعنی وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کیا کرتے تھے دنیا میں نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کفر میں کتنے آگے چلے گئے تھے کتنی غلازت ان کے دلوں میں بری ہوئی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ آج اٹھ کر زصبہ کہتے ہیں آج ہم قرآن کریم کو جلائیں گے یعنی ایک کتاب ہے ہمارے اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک معزز کتاب ہو کسی مذہب کی اس کا احترام کرنا چاہیے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے سیتا گیتا لے کر آئے گرو گرنٹ صاحب لے کر آئے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی ایسا کلام تو ہے نہیں جو اللہ کی طرف سے ہے ہوگا اس میں کوئی اچھی باتیں تو ہوں گی یہ ایسے تو نہیں ہے کہ بہودگی ہے اس میں اچھی باتیں تو ہوں گی تو اچھی باتیں تو ہر کتاب میں ہوتی ہے کوئی کتاب یعنی زیادہ تر جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں کوئی اچھائی تو ہوگی جو ہم ٹائم ٹیبل پرنٹ کرتے ہیں اس میں بھی اچھائی ہے اس پہ لکھتے ہیں کہ اس وقت زہر کا وقت ہے اس وقت اثر کا وقت ہے پھر نیچے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا تو اشتاق کے ساتھ رابطہ کریں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آئی کیر کہ وہاں معاملات ہیں غریب ہیں ان کو بھی دے دیں یعنی مختلف مختلف چیزیں اس میں بھی خیر ہیں تو اگر کوئی سیتا گیتا لے کر آئے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس کو ابھی جلا لیں اٹھا کر پھینکیں یعنی اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احترام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے مذہب کو گالی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے معزز آدمی کو یعنی پسندیدہ لوگوں کے سامنے ان کے پیشوا کے سامنے برا مت کہو کیونکہ اگر آپ ان کو برا کہو گے تو جواب میں وہ بھی آپ کے نبی کو برا کہیں گے لیکن آپ کے نبی تو سچے ہیں ان کے نبی تو نہیں لیسے ہم مردہ غلام قائدیانی کی بات کرتے ہیں وہ تو یہاں ہے نہیں تو ہم آپ کو یعنی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گمراہ فتنہ آدمی یعنی ایک کافر آدمی تھا لیکن جب ان کے سامنے ہم بات کریں گے تو ہم ایسی بات تو نہیں کریں گے اگر ہم کہیں گے کہ لانتی مردہ اس کے سامنے تو وہ بھی کہیں گے کوئی ایسی بات کر لیں گے ہمارے نبی کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا کہ دوسرے آدمی کے مذہب جو ہے اس کے دل میں ٹھیس نہ ہو وگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ ایک آدمی آئے گا وہ قیامت کے دن تو کہے گا یعنی اس سے کہا جائے گا کہ تُو نے اپنی ماں کو گالی دی والدہ کو گالی دی تو وہ کہے گا کہ میں نے کب گالی دی میرے تصور میں وہ حاشیہ دماغ میں نہیں تھا کہ کبھی میں نے اپنی والدہ کو ابھی ایسی کوئی گالی دی ہو اس نے کہا کہ کیا تُو نے اس کی والدہ کو گالی نہیں دی کہ اس نے جواباً جو ہے آپ کی والدہ کو گالی دی تو یہ اس کی گالی دینا ہے اصل میں یونی خود ہی جو ہے اپنی والدہ کو گالی دی یعنی غالی دینا سب وہ شتم کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے انسان کو تو یہ انتقام جو ہے انتقام اس وجہ سے کہ وہ جو ہے دنیا میں اس طرح سرکشتے یعنی دیکھیں اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کو جلانا جی ہے ایک دن جو ہے مقرر کرتے ہیں وہ وہ جو قید خانہ تھا جس میں مسلمانوں کو جب یعنی گونٹانم اوبیہ تھا اور دوسرا ایک تھا وہ جب نائے یعنی مسلمانوں کو افغانستان اور عراق میں جو ہے پکر پکر کر لے کر جاتے تھے اس میں ہمارے لیڈر جو ہیں وردی والے اس نے بھی کافی لوگوں کو پکر کر دیا تھا تو وہ لے کر جاتے تو وہ جو یہاں ہیں ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں برادر موزم بیر انہوں نے کتنے سال وہاں گوٹالم اوبیہ میں انہوں نے گزارے وہ بھی کسی جنب کے بغیر کوئی جنب نہیں کیا انہوں نے بے گناہ تھے بے گناہ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہیں قرآن کریم پر وہ کس طرح بید بھی کیا کرتے تھے اگر کسی کی داری تھی معلوم تھا کہ یا حافظ تھا یا کچھ ایسا تھا تو اس طریقے سے ان کی بے حرمتی کرتے تھے اور اس سے ان کا دل خوش ہوتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں بھی ان کو دکھلا دیا اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی دکھائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پوری ایک پوری نسل کو انہوں نے ملیاں میٹ کر دیا اور اس پر ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی یعنی ان کی ڈیل ان کو ڈیل دیتے ہیں اولئیک الَّذِينَ اشترَعُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بد اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس دنیا اور زندگی کو تجارت کے طور پر کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے حوالے سے نہ بتاؤں جو تمہیں یعنی فائدہ دے گی تجارت انسان کرتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اگر کسی نے کوئی دکان کھولی ہو ریاض ریاض کی طرح کوئی دکان کھولی ہو اس نے مشتاق اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کو سیب رکھے ہوئے ہیں سب کچھ رکھا ہوا ہے گوش رکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس دکان کو وہ بند کر لے گا وہ کہہ رہا ہے اس بزنس میں تو میرا نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک تجارت ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ہم نے یہ بدن دیا ہے آپ کو کرائے پر یہ بدن دیا ہے آپ کو اس کو آپ استعمال کریں اور اس بدن کے ذریعے سے آپ کمائیں آخرت کو نیکی کریں اور وہ آگے بیجتے جائیں اور اس نیکی کو بیجتے 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 اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے کہ اس نیکی کو خرید کر آپ کو اس کے بدلے میں ایک نفق کی چیز دیں گے فلاح دیں گے اچھائی دیں گے جنت دیں گے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرماتے ہیں کہ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی زندگی بھی ان کو دی بدن بھی دیا صلاحیتیں بھی دی لیکن ان کو نیکی میں صرف کرنے کے بجائے انہیں نے بدی میں صرف کی ہمیشہ انہوں نے سازشوں میں انہوں نے اپنے آپ کمپ آیا کفر کو انہوں نے اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ٹھکرایا اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا تو یہ جو گمراہی انہوں نے خریدی ہے کس کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں ہدایت تو ان کے سامنے تھی ہدایت جو تھی ان کے سامنے تھی بالکل ان کے چہرے کے سامنے تھی ان کو دکھائی دے رہی تھی شیخ حسن البنہ شہید رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حق پر ہے تو پھر دیکھو کہ دشمنوں کے تلوار کس طرف ان کی تلوار کا رخ کس طرف ہے ہمیشہ آپ دیکھو گے کہ جن لوگوں یعنی مسلمانوں کے مسلمان بھی مختلف گروہ میں ہیں یعنی گروہ سے مراد یہ ہے کہ مختلف ذہنیت کے مسلمان ہوتے ہیں یہ والی بات نہیں ہے کہ ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور باقی جو ہیں وہ سب جنت میں جہنم میں جائیں گے جنت میں جانے والا گروہ جو ہے وہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اہل السنہ والجمع اہل السنہ والجمع اور اہل السنہ والجمع میں صرف ایک گروہ تو نہیں ہے جنت جو ہے اتنی بری جو جنت اللہ نے بنائی ہے تو اس میں اگر صرف پچاس سو تین سو ایک ہزار پانچ ہزار آدمی جائیں گے اس امت کے جو آج رہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوا جنت اتنی بری ہونے کی یعنی اہل السنہ والجماعت میں اسے مراد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور اس کی تشریح جو صلف الصالحین نے کی ہے اس کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس میں بریلوی بھی ہو سکتے ہیں اس میں دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں اس میں اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں اس میں باقی جو آپ یعنی ایسے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کا مراد نہیں ہے کہ یہ صرف یہ جو ابھی یہ مختلف جو ہیں یہ تو سو سال سے زیادہ بھی نہیں ہیں ان کے یعنی عمر ڈیرھ سو سال سے زیادہ بھی نہیں ہوگی دیوبندی اور بریلوی یہ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں سب تو پہلے ایک ہی تھے وہ ہوتے تھے مختلف مختلف لیکن ایسے نہیں تھا تو یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت جو ہے انہوں نے گمراہی یعنی ہدایت جو اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ پھر ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا کھوئی نفع نہیں ہوا ان کی تجارت سے زندگی جو دھیر تھی ہم نے ان کو انہوں نے کفار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کیا کہتے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں یعنی شیطان سے مراد وہ لوگ یعنی جو سربراہ ہوتے تھے کفر کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یعنی یہ جو منافقین کے آیتیں ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں ہیں جیسے پہلے ذکر کیا ہے آج بھی ایسے ہوتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے ہمارا دل اور جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے اور صرف فائدہ اس کا ہے ہمارے لوگوں کے لیے پھر ویکی لیکس آتی ہیں پنامہ پیپر آتے ہیں اور پنامہ پیپر اور ویکی لیکس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو یہ تو امریکہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے گئے ہیں اس فریقے کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں حکومت دے دیں تو باقی جو آپ قانون جو پاس کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ کی بات نہیں بس حکومت دیں ہمیں کرسی دے دیں ہمیں فلسطین کے معاملے بھی بھی ایسا عرب ممالک جو ہیں مو پر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں پس پردہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ان کے یعنی بندرگائیں جو ہیں انپورٹ اور ایکسپورٹ وہ تو ہیں ساتھ ساتھ ان کے سائبر ٹیکنالوجی ان سے وہ بھی لیتے ہیں کوئی ممالک تو ایسے ہیں کہ ان کو یعنی گندم جو چیزیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی بیج رہے ہیں اور کوئی مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ ان کے یعنی ان کے زمین سے ان کی زمین سے دوسرے مسلمان ممالک پر حملہ کرنے کے لیے ان کی زمین سے لوگوں کے جہاز جو ہے مختلف ملکوں کے جہاز گئے ہیں تو یہی بات ہے نا وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ سامنے سامنے ان کو منعوم ہے کہ اگر اپنی ملک میں تو ایسے حالات ہیں کہ ایسی بات تو نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے یہ اس کو رکنا چاہیے تو جب اکیلے میں ان کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بس یہ جو زبانی کلامی جو چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے لیکن اندر سے تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے فلسطین کا وجود ہمارے لیے بھی ہے خطرہ ہے ان کو ادھر بیجیں مصر بیجیں سینہ میں بیجیں وہاں وہ ان کو بیجیں کوئی اردن میں چلے جائیں گے کوئی وہاں چلے جائیں گے تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَمَا رَبِّحَدْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت جو ہے ان کو نفع دینے والے نہیں ہوئی کیونکہ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِين اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے یعنی سرکشی میں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہدایت دیں گے اور نہ ان کی تجارت ہے ان کو بھی نفع دیا ہے یعنی یہ زندگی جو ہے اس سے جو کمانا تھا آخرت اس کو نہیں کمایا اس کے بدلے میں انہوں نے یعنی آخرت یعنی جنت کو کمانا تھا وہ نہیں کمایا اس کے بدلے میں انہوں نے جہنم کمائی جہنم کمانے کی وجہ سے یہ تجارت جو ہے ان کو نفع نہیں دی بلکہ ان کو نقصان دیا آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب اس کا منتظر رہے پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مثال دیتے ہیں ان کی مثال ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ اس شخص کا حال جس نے آگ جلائی آگ جلاتے ہیں کس لیے تاکہ وہ اپنے آگ روشنی پائیں ہدایت پائیں ادھر ادھر جائیں فَلَمَّا أَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ پھر جب آگ نے روشن کر دیا اس کے اطراف کو تو اللہ نے ان کے نور کو سرب کر لیا یعنی آگ جلائی آگ جلانے کے بعد جیسے اللہ نے ہدایت بیجی ہدایت بیجی پھر وہ دیکھ بھی سکتے ہیں پھر اللہ نے ہدایت ان سے لے لی یعنی ان کے دلوں میں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں یعنی دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن دکھائی بنائی ہے لیکن بنائی ان کو کام نہیں آتی تو اللہ نے جو نور انہوں نے بنایا تھا یا جلایا تھا یا آگ جلائی تھی ہدایت کے لیے جیسے ان کو معلوم ہوں کہ اردگرد کیا ہے رات کے اندیرے میں بالکل اندیرہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے آج کل ہمارے پاس تو وہ ٹوچ ہے وہ لگا لیتے ہیں اس میں لیکن اگر کوئی پہلے زمانے میں تو آگ لگایا کرتے تھے تو اس آگ کے ذریعے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ اپنی سرکشی اللہ سبحانہ وتعالی فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ نے ان کی سرکشی کو بھی یعنی طول دے دی اور ڈیل دے دی ان کو اور ان کو چھوڑ دیا اپنے حال پر اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد یہ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ہدایت لے لیتے ہیں پھر وہ جو ہے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اندیرے میں چھوڑ دیتے ہیں لَا يُبُصِرُونَ فرماتے ہیں سُمُمْ بُقْمُنْ عُمْيُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ گنگے ہیں اندے ہیں اور بہرے ہیں وہ کفر سے کفر سے وہ واپس نہیں لوٹیں گے کفر سے وہ رجوع نہیں کریں گے کیونکہ وہ کفر میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب وہ اتنے اس میں ہیں دل کی دکھائی جو تھی دل کا نور جو تا ہے دل کی بینائی جو تھی اللہ نے اس کو سلب کر لیا دل کی بینائی سے وہ دیکھتے تھے کہ یعنی کوئی حق کی بات ہے چلو پھر بھی حق لگتی تھی ان کو کافر ہوتا ہے اس کو آپ کچھ اچھی بات کہیں نا تو وہ کہتا ہے یہ دا میک سنس یہ دا میک سنس لیکن مانتا تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں چنگاری جو ہوتی ہے کیونکہ انسان تو ہے فطرت تو ہے اس کے دل میں تو چنگاری جو ہے اس کے دل میں جل جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو بات یہ کر رہا ہے حالانکہ میں مانتا تو نہیں ہوں کہ یہ دین جو اس پر یہ عمل کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے آپ ان کو کہے کہ یہ خدا ایک ہے خدا نے پیغمبر کو بیجا پیغمبر جو ہے اس نے کتاب وہ کتاب لے کر آیا کتاب جو ہے اس نے ہمیں سکھائی اور اس کتاب میں ہمیں طریقہ ہے زندگی گزارنے کا بہت آسان طریقہ یعنی کسی کو اسلام کو سمجھانا یہ آسان طریقہ وہ پیغمبر ہیں پیغمبر قرآن ہے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام جو ہے یعنی ہمیں سکھلایا گیا ایسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک فادر ہے ایک سن ہے ایک ہولی سپیرٹ ہے یہ تین ہیں یہ تین ایک ہیں اور تین علائدہ بھی ہیں یہ جو ہے فادر جو ہے وہ گاڈ ہے سن جو ہے وہ بھی گاڈ ہے تو یہ اس فادر جو ہے وہ بھی گاڈ ہے اور سن بھی گاڈ ہے اور ہولی سپیرٹ جو ہے وہ بھی گاڈ ہے تینوں گاڈ ہیں لیکن تینوں ایک ہیں تو جب ان کو پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تین نہیں ہیں ایک ہی ہیں لیکن تین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں انتہو یا معشر المصارہ یا معشر النصارہ کہ تم باز رہو اے نصارہ اس تسلیس سے یہ جو تین چین جواب کرتے ہیں یہ توحید ہے توحید اس پر آجاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید لوگوں کو سکھ لائی توحید لے کر آئے تھے انہوں نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو نہ ہی انہوں نے کہا یعنی نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ جو مسیح ہے مسیح علیہ السلام ان کو ہم نے پھانسی دی یا ان کو ہم نے سلی پر چرھایا تاکہ آپ بعد میں گناہ کرتے رہو وہ جو مسیح ہے وہ آپ کی گناہ کے لیے انہوں نے اپنی جان شہادت جو دی دے لی یعنی وہ یہ کہتے ہیں تو یہ تو یعنی ایک فلسفہ جو ہے ایک اچھا فلسفہ ہے یعنی اگر ذہن میں سوچیں تو فلسفہ ایک بہت یعنی انسان کو یعنی اٹریکٹ کرنے والا ہے کہ زندگی میں جو بھی کرو کرو گناہ کرو کرو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ہمارے گناہ کو لیے وہ تو شہادت دے چکے ہیں تو جو گناہ ہم کریں گے وہ گناہ ہی نہیں وہ گناہ ہی نہیں تو کبھی کبھی ہمارے مسلمان بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ پرنے والے ہیں تو کلمہ پرنے کی وجہ سے ہم جنت میں تو جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے بالکل ایسا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا جو ہے یہ شرط ہے نیکی جو ہے وہ شرط ہے جیسے کہ جمعہ ختمے میں ہم نے ذکر کیا تھا وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ کیا آیت کیا وَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرَنْ يَرَا تو جو نیکی کا کام کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی مسکال جو ہے بلکل چھوٹی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی دکھائیں گے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ دکھائی ہوں گی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی دکھائی دے گی لوگوں کو تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں گنگے بھی ہیں اور اندے بھی ہیں اس لیے وہ قفر سے وہ جو ہے رجوع نہیں کریں گے پھر اگر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور مثال دیتے ہیں یہ ایک ایسی اوک صیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آدانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین يکاد البرق يختف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوفیه وإذا اضم عليهم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علا قل شئین قدیر یہ جو دین آئیتیں ہیں انشاءاللہ اس کی شرح جو ہے منڈے والے دن جو ہے اردو والے درس میں ہوگی آج اردو کا دن تو نہیں تھا آج جو تھا انگلیش کا تھا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کرنے کی توفیق طرح فرمائیں دعا کریں ہمارے مامو جو ہیں پاکستان میں انہوں کا انتقال ہوا ہے شیخ حفیظ جو ہیں ان کے والد تھے وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے چچا تو نہیں تھے مامو تھے سگے مامو تھے وہ بہت نیک آدمی تھے وہ اللہ کے ولی آدمی تھے حضرت مولنہ وحید الرحمن مسجد کے ساتھ ان کا تعلق تھا امام تھے ہمارے نانا بو جو تھے وہ بھی امام تھے ہمارے نانا ساتھ آٹھ پشتیں جو ہیں علماء کی تو ہمارے جو نانا بو جو تھے وہ مولنہ نصیر الدین گرگشتی جو تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے وہ گرگشتی سے تو یہ ان کے بیٹے تھے یہ ایک ولی شخصیت تھی پوری زندگی جو تھی انہوں نے اپنی مسجد کے لیے پس یہ مسجد میں کام لوگوں کو بلانا دعوت و تبلیغ دینا مختلف طریقے سے دعا ایک محفرت کرتے ہیں تو ان کا یہ تھا کہ وہ گئے اوپر مسجد کے لیے نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے نیک لوگوں کی تو وہ مسجد دیکھنے کے لیے گئے اوپر تو وہاں قدم ان کا اندر مسجد کے اندر پر گرے تو انہوں نے کہا کہ کلمہ پر ہو سب کلمہ پر کے وہ رخصت ہو گئے دنیا سے یعنی ایسے لوگ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی ان کو دکھاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے لوحکین کو صبر جمیل اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی اس دنیا سے گزا چکے ہیں ہمارے اقارب ہوں مسلمان ہوں جو بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کی بخشش فرمائے جو دنیا میں باقی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مغفرت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے بنائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں پر ہو جو آگے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت کے پھل میوے ہوائیں جو ہیں ان کے قبر میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو مسلمان ہیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض قوصہ سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اغفر لہو ورحمہو وادخلہو فی الجنہ اللہم نقیہ من الخطایا کما تنکیت توب العبید من الدنس اللہم وسیع مدخلہو اللہم وسیع مدخلہو اللہم وسیع مدخلہو واجعلہو روضاً من ریاض الجنہ وصلا اللہ تعالی لَا خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا رحم الرحمن